بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھتہ پروگرام میں ہم نے گناہوں کی معافی کے بارے میں بات کی تھی گناہ کیا ہیں؟ گناہ دراصل انسانوں کی غلطیوں کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے یعنی ہر غلطی اور ہر گناہ انسان کے لیے وبال جان ہے کیونکہ انسان جو کچھ بوتا ہے وہ ہی کاٹتا ہے اگر وہ اپنے لیے کانٹے بوائے تو کانٹے ہی کاٹے گا اگر کوئی شخص گناہوں سے توبہ نہیں کرتا تو وہ دراصل اپنی آخرت کے لیے ایک بہت بڑی سزا تیار کر رہا ہے لیکن جس انسان کو اس سزا کا احساس ہو جائے وہ لازمی طور پر ان گناہوں سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرے گا اپنی اصلاح کی کوشش کرے گا اور اپنے تمام آزا کو گناہوں سے بچانے کی فکر کرے گا کیونکہ ہمارے آزا سے بھی سوال کیا جائے گا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئیک کان عنہ مسئولا کہ بے شک کان آنکھ اور دل ان سب سے بھی سوال کیا جائے گا یعنی کانوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ وہ کیا سنتے رہے آنکھوں سے بھی پوچھا جائے گا وہ کیا دیکھتی رہی اور دل کس چیز کی آماج گا رہا ہے دل میں ہر وقت کیا خیالات رہے انسان کی محبتیں کیا تھی نفرتیں کیا تھی اس کی سوچ کیا تھی تو اگر انسان کے آزا کا بھی حساب ہونا ہے ان سے بھی سوال ہونا ہے تو پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان ایسے شعور کے ساتھ روزہ رکھے اور روزے کے حقیقی محبوم اور حقیقی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے صرف پیٹ کا نہیں ان تمام آزا کا بھی روزہ رکھے یعنی دوسرے لفظوں میں ان آزا کو گناہوں سے بچائے عبد الرحمن بن الجوزی نے روزے کی جو تین اقسام بیان کی ہیں ان میں سے خاص روزہ وہ روزہ خرار دیا جس میں انسان تمام جسم کا روزہ رکھتا ہے یعنی تمام آزا اس کے روزہ رکھتے ہیں یعنی انسان جب اس کے اندر ایک شعور جاگتا ہے اس کے اندر تقوی پیدا ہونے لگتا ہے تو وہ اپنے پورے آمال اور سارے آزا کا جائزہ لیتا ہے کہ وہ ان کو کس کام میں لگا رہا ہے تو ہمیں اپنی آنکھوں اپنے کانوں اپنے دل اپنی زبان ان تمام چیزوں کی حفاظت کرنا ہے رمضان کے اندر اور پھر پورے تیس دن اس کی پریکٹس کرتے کرتے سال کے باقی دنوں میں بھی اپنے ان آزا کو گناہوں سے بچاتے رہنا ہے روزہ ایک سچے انسان کے لیے ایک ریمائنڈر ہوتا ہے اور کس بات کا ریمائنڈر کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی دنیا میں رہ رہا ہے اور وہ خود اس دنیا کا مالک نہیں ہے اس دنیا کا مالک کوئی اور ہے اور جو مالک ہے اسے اسی کی مرضی کے مطابق ہی کام کرنا ہے اگر وہ مالک کی مرضی کی بجائے اپنی مرضی کرنے لگتا ہے اور اپنے سارے آزا کو اپنی مرضی کے تابع کرنے لگتا ہے تو اصل مالک کے ہاں یہ چیز قابل قبول نہ ہوگی اور جب وہ مالک سے ملاقات کرے گا تو اس وقت اس کا شدید محاسبہ کیا جائے گا اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی تمام حرکات و سکنات کو اصل مالک کی مرضی کے مطابق کر لیں روزہ ہمیں پیوریفیکیشن کا ایک موقع فراہم کرتا ہے اس پیوریفیکیشن کا حصہ یہ ہے کہ ہم اپنے تمام آزا کو گناہوں سے پاک کریں اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز انسان کی نگاہ ہے امام غزالی کہتے ہیں کہ پہلا عدب یہ ہے کہ نظر نیچی رکھو یعنی نگاہ کو گناہوں سے بچانے کا مطلب کیا ہے کہ نظر کو ایسی چیزوں کی طرف مت ڈالو جو اللہ کو ناپسند ہے جن چیزوں کی طرف دیکھنے سے دل بھٹکتا ہو اور اللہ کی یاد سے غفلت تاری ہو ان کو نہ دیکھو یعنی ایسی چیزوں کو دیکھنے سے پرہیس کرو کہ جس سے دل میں غفلت آ جائے اور غفلت تو تقویٰ کے بالکل برعکس ہے اگر غفلت آ گئی تو پھر انسان کے آمال درست ہو ہی نہیں سکتے اس سلسلے میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو دیکھتے ہیں آپ نے فرمایا تین افراد کی آنکھیں قیامت کے دن آگ کو نہ دیکھیں گی وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں پہرا دیا وہ آنکھ جس نے اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ امور سے نظروں کی حفاظت کی یعنی جن چیزوں کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے منع ہو گئی دوبارہ ادھر نگاہ اٹھا کر نہ دیکھی پھر اسی طرح نگاہ کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنے کانوں کی حفاظت بھی کرنا چاہیے اس سلسلے میں امام غزالی کہتے ہیں کہ کان کو بری بات سننے سے روکو اس کی جن باتوں کا زبان سے نکالنا حرام ہے ان کا سننا بھی حرام ہے یعنی غیبت کرنا اگر حرام ہے یا جھوٹ بولنا حرام ہے تو پھر جھوٹ کا سننا اور غیبت کا سننا اور اسی طرح باقی گناہ کی باتوں کا سننا بھی حرام ہے اس وجہ سے اللہ نے کانوں سے جھوٹ سننے والوں اور حرام مال کھانے والوں کا ساتھ ذکر فرمایا ہے یعنی سمعون لِلکدب اککالون لِلصحب کہ وہ لوگ جھوٹ کے سننے والے ہیں اور حرام مال کھانے والے ہیں کیونکہ جب انسان اپنے ایک عزو کی حفاظت نہیں کرتا تو دوسرے کی حفاظت بھی مشکل ہو جاتی ہے جس دل میں اللہ کا تقوی ہوتا ہے اس انسان کا مزاج نہ صرف یہ کہ حرام اور گناہ کی باتوں میں دلچسپی نہیں لیتا بلکہ فضول گفتگو اور لغف سے بھی اعراض برتتا ہے قرآن مجید میں اللہ سبحانو تعالی جنت الفردوس میں جانے والوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ وَالَّذِينَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِدُونَ کہ وہ لوگ جو لغف سے اعراض برتتے ہیں لغف ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی آخرت میں یعنی بےہودہ کلام حضول باتیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا جس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا جس سے کسی کو کچھ فائدہ نہیں پہنچتا لہٰذا ہم سب کے لئے لازم ہے کہ روزے کی حالت میں اپنے کان کو بھی ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھیں جن سے محفوظ رکھنے کے لئے اللہ تعالی نے حکم دیا ہے اسی طرح کانوں کے ساتھ ساتھ زبان بھی انسان کے بہت سے گناہ زبان سے ہوتے ہیں زبان اگر پسلتی ہے تو اس سے انسان کے زندگی بھر کے عامال ضائع ہو سکتے ہیں انسان کی اقلمندی اسی میں ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر بات کرے امام غزالی کہتے ہیں کہ زبان سے بےہودہ بات نہ کرو جھوٹ نہ بولو غیبت نہ کرو چغلی نہ کھاؤ فوش گفتگو نہ کرو ظلم کی بات نہ کرو جھگڑا نہ کرو بات نہ کاتو خاموش رہو اللہ کی یاد میں رہو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرو یعنی انسان اپنی زبان سے یا تو اللہ کا ذکر کرے یا پھر انسان کسی انسان کو فائدہ پہنچانے والی بات کرے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات زبان سے نکالے ورنہ خاموش رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عمل یہ ہے کہ جب تم دنیا سے رخصت ہو تو تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو انسان کے اندر جب تقوی آنے لگتا ہے تو وہ کانشس ہو جاتا ہے اپنے تمام آمال کے بارے میں اور اپنے جسم کے ایک ایک عزو کے بارے میں اور وہ اپنا محاسبہ کرتا چلا جاتا ہے اگر دیکھا جائے تو یہ تمام آزا ایک امانت بھی ہیں ہماری آنکھیں ہمارے کان اگر ان میں سے کوئی چیز تھوڑی دیر کے لیے بھی کام کرنا چھوڑ دے تو ہم کیا کر سکتے ہیں اگر ہماری نگاہوں کی بینائی چلی جائے تو ہم کچھ دیکھنے کے قابل نہ رہیں دنیا اندھیر ہو جائے اگر کان سننا چھوڑ دے تو ہماری بیبسی کا عالم دیکھنے کے لائق ہو اور اسی طرح باقی آزا بھی لیکن ان تمام آزا سے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر اسی وقت ادا کر سکتے ہیں جب ہم ان سب کو اچھے کاموں میں لگائیں تو ہم نے آنکھ کان زبان کی بات تو کی تھوڑی سی بات دل کی بھی ہو جائے دل تمام آزا کا سردار ہے دل فیزیکلی بھی پورے جسم کو خون سپلائے کرتا ہے اور اسی طرح اگر دیکھا جائے تو سارے آزا بیسیکلی دل کی بات مانتے ہیں جس چیز کو ہمارا دل چاہتا ہے ہماری نگاہیں وہی دیکھنے لگتی جو ہمارا دل چاہتا ہے وہی ہمارے کان سنتے جو ہمارا دل چاہتا ہے وہی ہم بولتے جو ہمارا دل چاہتا ہے وہی ہم کھاتے پیتے گویا ہماری زندگی میں دل کی حکمرانی ہے اس دل کی اصلاح اگر ہو جائے تو باقی تمام حالات کی اصلاح خود بخود ہو جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ خبردار جسم میں ایک لوتڑا ہے اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جائے گا خبردار وہ لوتڑا دل ہے گویا دل کی اصلاح پر باقی تمام آزا کی اصلاح کا انحصار ہے دل میں اگر ایمان ہو تو اللہ سبحانو تعالیٰ دل کو ہدایت دے دیتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يُؤْمِمْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو راہ دکھا دیتا ہے یعنی سیدھے رستے پر چلا دیتا ہے اور اگر دل سیدھا ہو گیا تو باقی چیزیں بھی سیدھی ہو جائیں گی اب دل کے سیدھا ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان مختلف عبادات کے ذریعے اپنے آپ کی اصلاح کرے یا دل کی اصلاح کرے روزہ خاص طور پر دل کی اصلاح میں اور دل کے اندر تقوی لانے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے انسان جب اپنی دو بڑی خواہشات یعنی بھوک اور سیکس کو کنٹرول کرنا جانتا ہے یا کر لیتا ہے یا اس پر قابو پا لیتا ہے تو یہ اس کے ارادے کی پختگی کے علامت بھی ہے تو گویا اس نے دل کی خواہشات کے برعکس اللہ کی رضا کو مقدم رکھا یعنی دل چاہ رہا ہے کہ انسان کوئی مزے مزے کا کھانا کھائے لیکن انسان کہتا ہے نہیں میں تو روزے سے ہوں کچھ نہیں کھا سکتا اور صرف اللہ کے ڈر سے وہ کچھ بھی نہیں کھاتا تو اس طرح دل قابو میں آ جاتا ہے جب انسان دن میں کئی بار دل کی بات نہیں مانتا اور اس کے مقابلے میں اللہ کی بات مانتا ہے تو دل کی ایک مسلسل تربیت ہو رہی ہوتی اور دل سیدھا ہونے لگتا ہے اور جب دل سیدھا ہونے لگتا ہے تو باقی آمال بھی درست ہونے لگتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کسی آدمی کا ایمان درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کا دل درست ہو اور اس کا دل درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی زبان درست ہو جائے روزے کی حالت میں چونکہ ہم اپنی زبان کو بھی کنٹرول کرتے ہیں ایک حدیث کے مطابق کہ انسان لڑائی جگڑے سے پرہیز کرے اور اگر کوئی اس سے لڑنے لگے اور کوئی اس کو گالی دے تو وہ کہہ دے کہ ان نمرو انسائم کہ میں تو روزہ دار ہوں میں آپ کے غلط بات کا جواب نہیں دوں گا اس طرح روزے کی حالت میں زبان کو درست کرنے کا موقع ملتا ہے زبان درست ہوتی ہے تو دل درست ہوتا ہے دل درست ہوتا ہے تو پھر انسان کا ایمان اس میں اچھی طرح راسخ ہوتا ہے اور جب ایمان دل میں آ جاتا ہے ایمان دل میں سج جاتا ہے ایمان خوبصورت ہو جاتا ہے دل میں تو پھر اس سے برے خیالات اور وسوسے اور باقی دیگر دل کی برائیاں جو ہیں وہ بھی دور ہونے لگتی ہیں مثلا دل کی خرابیوں میں سب سے بڑی خرابی تو منافقت ہے کہ انسان دل میں کچھ اور رکھے اور زبان پر کچھ اور ہو یا عمل میں کچھ اور ہو فی خلوبہم مردن کہہ کر اللہ تعالیٰ نے منافقت کی بیماری کو بھی دل کی طرف توجہ دلائی کہ وہ دل میں ہوتی ہے تو جب دل درست ہوتا ہے تو منافقت چلی جاتی ہے اسی طرح دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلقات میں بگاڑ عام طور پر اس وقت ہوتا ہے جب ہمارا دل ان کے لئے اچھا نہیں ہوتا یعنی دل میں اگر حسد ہے بغس ہے کینا ہے کسی کے لئے نفرت ہے عداوت ہے تو پھر ہو نہیں سکتا کہ انسان اس کے ساتھ احسان کا برطاو کرے اور رمضان تو ہمیں سبق یہ دیتا ہے کہ ہم دوسرے انسانوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کریں ان کا خاص خیال رکھیں جب خود بھوک کا تجربہ کریں تو دوسرے لوگ جو بھوکے ہیں ان کی بھوک کا بھی احساس کریں لیکن اگر انسان کے دل کے اندر گرہ لگی ہوئی ہے نفرت و عداوت ہے تو پھر وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ ہمدردی نہیں کر سکتا اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم وہ تمام چیزیں اختیار کریں کہ جس سے دل کی اصلاح ہو سکے اگر دیکھا جائے تو دل کی اصلاح دراصل ہماری سوچ کی اصلاح ہے جذبات کی اصلاح ہے اور جب انسان کوئی بھی کام سوچ سمجھ کر کرتا اور درست سوچ کے ساتھ کرتا ہے اچھے جذبات کے ساتھ کرتا ہے اچھے نیت کے ساتھ کرتا ہے تو اس کی اصلاح ہوتی چلی جاتی ہے اور اگر انسان اپنے دل کو آزاد چھوڑ دے اور اس پر کسی قسم کا کوئی چیک نہ رکھے اس پر نظر نہ رکھے تو پھر انسان بگاڑ کے رستے پر چل پڑتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ دلوں پر غالب آنے والا ہے یعنی جب انسان غلط کام کرتا ہے تو اس کا اثر دل پر ہوتا ہے اور اگر انسان اس کی اصلاح نہیں کرتا اس کو صاف نہیں کرتا تو پھر دل متاثر ہو جاتا ہے اور ایک گناہ کے بعد دوسرے گناہ کی طرف چل پڑتا ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی تین چیزیں حرام ہیں اس کا خون اس کا مال اور تیسرے یہ کہ اس کے بارے میں برا گمان کیا جائے ہم ذرا سوچیں کہ ایک دن میں ہم کتنے لوگوں کے بارے میں کیا کیا سوچتے ہیں کیا کوئی دن ایسا خالی ہے اس بات سے کہ ہم کسی کے بارے میں کچھ بھی برا نہ سوچیں ٹھیک ہے کوئی وسوسہ تو آ ہی سکتا ہے لیکن باقاعدہ اس کو اپنے دل میں جگہ دینا اور پھر اس پر یقین کر لینا اور پھر اس پر ایکشن بھی لے لینا اور ذن و گمان سے کام لیتے ہوئے دوسرے کے خلاف اقدام بھی کر لینا یہ قبیرہ گناہوں میں سے ہے اسی لئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بہت زیادہ گمان سے پریس کرو کیونکہ بعض گمان بعض سوچیں بعض خیالات بھی گناہ ہوتے ہیں وہ کون سے گناہ ہیں ان کے بارے میں ہمیں اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے اور اگر اس رمضان میں روزے سے جو تقوی ہمیں نصیب ہو اس کی بدولت اگر ہم اپنی اس برائی کی اصلاح کر لیں تو انشاءاللہ کامیابی کے رستے اور کامیابی کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے اور وہ کیا ہے کہ دوسروں کے بارے میں برا گمان کرنا چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین